دنیا میں اللہ نے ہر رشتے میں اس کی قدر اور حیمیت رکھی جس طرح اللہ نے ماں کو ایک رتبہ دیا باپ کو جنت کا دروازہ کہا بیٹی کو باپ کے لئے رحمت کہا اسی طرح بہن کو بھی اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کی قدر کرنے والے کو دنیا کی ہر کامیابی دی اور جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کی اولاد تک کو بھی اللہ ناکام بنا دیتا ہے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بعد کافی غلاموں کو قید کرنے کا حکم دیا تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مو بولی بہن حضرت شیمہ آپ سے ملنے آئے گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اس کی آپ سے ملاقات کئی سالو بعد ہوئی تھی جب آپ چھوٹے ہوتے تھے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے شہر کے کچھ لوگ آپ کی قید میں ہیں اگر آپ ان کو آزاد فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میری پیاری بہن تم نے آنے کی تکلیف کیوں کیوں کوئی پیغام ہی بجوا دیا ہوتا میں فوراً آزاد کر دیتا آپ نے اس کو سو اونٹ سو بکریاں توفہ میں دی اور اس کے سارے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بہنوں کا حق ادا کیا کرو ان کی عزت کیا کرو کہ ان ہی کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر اپنی رحمت کو کبھی ختم نہیں کرتا ایک شخص اپنی بہن کو بہت پیار محبت دیتا تھا اس کی اولاد کو بھی وہی پیار محبت دیتا تھا مگر اس کی بیوی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ اپنی بہن کو زیادہ توجہ نہ دے بس میری خدمت کرے اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ بہن بھائی کے درمیان کسی بھی طرح نفرت کو پیدا کر دوں وہ کافی کوشش میں لگی رہی ایک دن اس کو موقع مل گیا کہ اس کا بھائی دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں اس کو دو دن رہنا پڑا دوسرے دن وہ بہن بھائی کے گھر اس کو ملنے آئی کہ کل بھائی میرے گھر بھی نہیں آیا پتہ کروں کہاں ہے وہ جب بھائی کے گھر گئی تو اس کو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے اور ہفتے بعد لوٹے گا وہ یہ سن کر حیران ہوئی کہ مجھے کیوں نہیں بتا کر گیا جب اس نے وجہ پوچھی کہ مجھے کیوں نہیں بتا کر گیا تو وہ بولی کہ مجھے بھی یہی کہہ کر گیا ہے کہ میری بہن کو مت بتانا وہ دل میں سوتنے لگی کہ ایسا کیا کام تھا اور مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا وہ گھر چری گئی اور پورا ہفتہ نہیں آئی دو دن بعد اس کا بھائی لوٹا تو بیوی نے موقع دیکھ کر بات کی کہ تمہاری بہن آئی تھی بہت باتیں کرنے لگی کہ بھائی سے تو اچھا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہ ہوتا اس کو میری کوئی فکر نہیں میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گی وہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ ایک دو دن اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ اس سے ملنے بھی نہیں آئی اور یوں بیوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور ان کے درمیان نفرت کو پیدا کر دیا وہ اس طرح کئی دنوں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں آئے اور نہ ہی بہن نے کبھی اس کے کوئی گھر چکر لگایا وہ بھائی دل میں بھی یہی سوچتا رہا کہ آخر اتنی سی بات پہ وہ ناراض کیوں ہو گئی ایک دن وہ کام کے لئے گھر سے نکلا تو اس کو بہن کی بیٹی ملی جو سکول جا رہی تھی اس نے مامو کو دیکھا تو اس کے پاس بھا گئی اور کہا مامو جان آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے امی بہت روتی ہیں ہم جب پوچھتے ہیں تو یہی کہہ دیتی ہیں کہ وہ اب آپ کے مامو نہیں ہیں ہوتے تو آپ کے پاس آتے وہ یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا اور اسی وقت بہن کے گھر چلا گیا بہن سے کہا کہ اتنی نفرت بھائی سے کیوں تو بہن نے کہا کہ آپ ایک ہفتے کے لئے شہر سے باہر گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں تو وہ حیران ہوا کہ میں تو دو دن کے لئے گیا تھا اس کو کس نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے لئے گیا تھا تو بھائی بولا کہ تم نے میری بیوی کو یہ کہا تھا کہ میں بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی وہ حیران تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا وہ سمجھ گیا کہ یہ سب بیوی کا کام ہے اس نے ایسا کیوں کیا وہ بہت غصے میں گیا اور بیوی سے لڑنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ ڈر گئی کہ میرا سارا جھوٹ پکڑا گیا وہ رونے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں وہ بیوی کو بہن کے گھر لے گیا اور کہا کہ اس کے سامنے سب سچ بتاؤ کہ تم نے کیا جھوٹ بولا ہے وہ بیوی بہت شرمندہ تھی بہن اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی کہ تم میری اچھی دوست بھی تھی تم نے ایسا کیوں کیا وہ بولی کہ مجھے بہت غصہ آیا کرتا تھا جب تمہارا بھائی تمہیں پیار محبت دیتا کیونکہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے انہوں نے کبھی میری عزت تک نہیں کی اس وجہ سے میں نے تم لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی وہ بہن بولی یاد رکھو اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تم کسی کے دل میں نفرت پیدا کرو گی تو کل اس نفرت کا سامنا تم بھی کرو گی بہن اپنی ہو یا دوسروں کی اس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو کہ اللہ ان کو کبھی دنیا میں رسوہ نہیں کرتا جو اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کا وہ حق بھی ادا کرتے ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں جو اللہ یا دوسروں کی